ہیپی نیو ایر آپ جانتے ہیں یہ میرے چینل ہیپی نیو ایر ہیپی نیو ایر ہیپی نیو ایر اسلام علیکم ہیپی نیو ایر نیا سال آپ سب کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ یہ سال ہم سب کے لیے خوشیوں کا سال لائے اور ہر طرف خیریت رہے تو کیسے ہیں آپ سب ہم لوگ ریڈی ہیں لیٹ بھی ہو گئے ہیں دیبیا دیبیا در آو دیبیا دیکھیں یہ ریڈی ہوئی ہے اور ہمدان بھی ریڈی ہے ہمدان بھی ریڈی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں پکنک پہ اور ہماری گاڑی فل ہونے کے قریب ہے ہم ون بائی ون آئیٹم رکھے جا رہے ہیں لیٹ بھی ہو گئے ہیں مغرب کی ازان ہو رہی ہے ابھی سالار گیا ہوا ہے وڈ لینے کے لیے سائٹ سے بس وہ آنے والے ہیں کیونکہ وہاں اتنی ٹھنڈ ہے کہ ابھی بتا رہے ہیں کہ وہاں رین ہو رہی ہے اور اس لیے لکڑیاں تو چاہیے وہاں آگ جلانے کے لیے آگ کے بغیر نہیں بیٹھا جا سکتا بچے ہیں ساتھ اور ہنگی ٹھی بغیرہ ہم نے رکھ لی ہے پانی کی بوٹل یہ پریپریشن ہماری پکنک کی فرسٹ پکنک نیوی ایر کی ہی دے بی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ سالار دونہ کے ہوا پیسے ابھی اللہ دے بی اکھو بڑا انتظار ہے کہ جلی سے جائیں اور پہنچیں پکنک پکنک لیٹ ہو گئے ہم ہم کافی لیٹ ہو گئے گھر سے نکلتے نکلتے ابھی کوئی کام پڑ گیا تھا چانک وہ وہاں چلے گئے اور ہم لیٹ ہو گئے جب ہم پہنچے تو انہوں نے ایک ڈش تیار کر لی تھی دوسرے بھائی نے اور یہ دیکھیں یہ مٹن کڑائی بڑی اچھی بڑی مزہ آیا کھا کے تو مٹن ریڈی ہو چکا تھا اور بس چکن کڑائی انہوں نے اوپر رکھی ہوئی تھی اور چکن کڑائی ٹو ٹائپ بنائی تھی کہ بچوں کے لیے جس میں مرچے نہ ہوں اور بچے زیادہ سپائسی نہ ہوں کھا سکیں بلیک پیپر ڈال کے وہ بچوں کے لیے سیپرٹ بنائی اور ابھی کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی یہ اٹھا کے جاتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے مٹن کڑائی کو دیکھا اور ابھی نے جو ڈش تیار کرنی تھی وہ چکن پھلاو تھا اور اس کا مسالہ ہم گھر سے ریڈی کر کے چکن وغیرہ فرائی کر کے لے کے گئے تھے بس وہاں چاول پانی بائل کر کے تو وہ ریڈی کرنا تھا تو اس کے لیے آگ کی تیاری ایک سیپریٹ انگیٹھی میں ہم نے وہ جلائی کہ وہ بناتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو چیز ہمارے نالج میں نہیں تھی ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم میں ساتھ ہو گیا وہ آپ کے ساتھ نہ ہو اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو لاس تک دیکھنی ہوگی اور یہ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہمارا جو چکن پلاو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے اور جب ہماری ایک ڈیش ریڈی ہو جاتی تھی تو ہم اس کو اتار کے تو کوئلوں پر نیچے فرائی سمین کے اوپر کوئلے رکھ کے انگیٹھی سے اور اس کے اوپر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ ہماری ڈیش تھنڈی نہ ہو اور ہمیں بار بار گرم نہ کرنی پڑے کھانے کے ٹائم اسی طرح پہلے ہمارا جو مٹن کڑائی وہ ریڈی ہو گئی اور یہ دیکھیں نیچے ہم نے کوئلے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے مٹن رکھا ہوا تھا اس کے بعد ہمارے بچوں والا جو چکن کڑائی ریڈی ہو گئے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی کیا ہے پھر جب رائس ابھی ہو رہے تھی اور ہم نے مائنڈ بنایا کہ رائس بھی رکھیں گے تو اچانک وہاں پولیس آ گئی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لا نہیں ہے آپ نیچے فرش کے اوپر آگ نہیں جلا سکتے پورے یو اے ای میں سیون سٹیٹ میں کہیں بھی شارجہ ابودابی دبائی اجمار راس الخیمہ ملکوین کہیں بھی نہیں ہم ہمارا جو ایریا تھا جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے پیکننگ کے لیے وہ راس الخیمہ میں تھا لیکن انہوں نے کھا کہ یہ پورے یو اے ای کا لا ہے کہ آگ نیچے نہیں جلائی جا سکتی رسک ہوتا ہے پھر زیادہ گند پڑتا ہے کوئلے بکھر جاتے ہیں اور انگیٹھی کے اندر آپ آگ جلائیں بار بی کیوں کریں جو بھی کریں آپ نے انگیٹھی کے اندر کر دی ہیں تو ہوا کیا پھر فائنلی ہمیں فائیو ہنڈرڈ دیرم کا فائن ایش ہوا انہوں نے ایمرس آئیڈی لی اور انہوں نے کہا کسی کی بھی ایمرس آئیڈی دے دیں اور ایک اور بات بھی آپ نوٹ کریں جب فائن فرس ٹائم ہوتا ہے تو فائیو ہنڈرڈ ہوتا ہے اگر سیم آپ مسٹیک دوبارہ کریں گے دوبارہ بھی آپ کی وہی مسٹیک ہوگی اور سیم پرسن کو ہی ہوگی جیسے فار اگر میری فیملی کو ہی ہے آج اور نیکسٹ بھی میری فیملی کو ہوگی تو وہ ڈبل لیے ہی ہے کہ جیسے اب وہاں ہوا چل رہی تھی اور اگر آگ ہم نے نیچے آگ جلائی ہوتی ہم نے جس کوئلے رکھے تھے آگ جلائی ہوتی تو آگ پھیل جاتی اور آگ بچوں کے اوپر اڑ کے گرتی کپڑوں پہ گرتی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ڈینجر ہے ہم جہاں رہتے ہیں ہمیں وہاں قانون فالو کرنے چاہیے تو اگر میں نے کہا یہ بڑی ضروری بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور ہمیں تو آئیڈیا ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ کبھی ہم سوچیں گے بھی نہیں ایسا کرنے کو تو وہ پھر 500 کا ہمیں انہوں نے فائن دیا انہیں امرس آئیڈی نمبر امرس آئیڈی لی اور اس پہ فائن اسی ٹائم میں ہمیں میسیج آ گیا کہ آپ کو فائن ہو چکا ہے 500 کا اس کی یہ ریزن ہے فائن ہمیں پی کرنا ہے جب فائن کے بعد پھر ہم نے کوئلے نیچے نہیں رکھے ہم نے جب دم لگانا تھا چاولوں کو تو ہم نے اس کے اوپر ہی کہا کہ دم سے ہم نے بلکہ نیچے رکھ کے نا دم ہم نے لگا لیا تو ہم نے انہیں گرم رکھنے کے لیے چاولوں کو کہ چاول جب تھنڈے ہو جائیں تو وہ جڑ جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے کوئلے رکھ لیے تو یہ ہوا کچھ ہمارے ساتھ وہاں اور یہ آپ لوگ کائن لی نوٹ کر لیں میں ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرتی ہوں کہ یو اے ای میں نیچے زمین کے اوپر اوپن ایریا میں اوپن ایریا میں نہیں کہیں بھی انہوں نے ایون کے اگر آپ کدھر جاتے ہیں سینڈ جہاں ہو تو ٹیلے ٹائپ بنے ہوں ماؤنٹینز ہوں کہیں بھی آپ جاتے ہیں نیچے آگ جلانا منع ہے تو آپ بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھیں اور کیر کریں تو ہمارے ہمینے ساتھ ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ضرور کیر کریں گے اور ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا ساری دشیں بڑی مزے کی بنی بچوں نے بچوں کو اتنی تھنڈ تھی تیمپریچر دبائی میں ٹوئنٹی ٹو تھا جب ہم نکلے ہیں شام کو اور وہاں فورٹین ٹیمپریچر تھا تو کافی موسم اچھا تھا بچے پھر کھیلنے لا گئے کھیل کے بچوں کو بھوک لا گئی پھر درمیان میں ہمارے ساتھ وہ واقعہ ہو گیا تو کام تھوڑا سا بدمزہ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا تو اب ہمیں پتا چل گیا تو نیکس ٹائم ہم کیر کریں گے اور مٹن کڑائی جو بنی ہوئی تھی وہ بھی بڑی مزے کی بنی ہوئی تھی مٹن کڑائی ہم نے بڑا سیر ہو کے کھانا کھایا اور اس کے بعد بچے اپنی کرکٹ بھی کھیلتے رہے دوسری اکٹیویٹی کرتے رہے اسپیشلی ہدہبیہ ہدہبیہ اور کامل تو اپنا وہ لے کے گئے ہوئے تھے شاول اور جو بھی اپنے آئیٹم تھے ٹائپون سے کھیلتے رہے کافی بچوں نے جوائے کیا تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے تو آپ نے بھی اس چیز کا خیار رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ